بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم وعلى آله و صحبه اجماعین عن عمر بن شعیب عن ابيه عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يراء اثر نعمته على عبده او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بندے پر نظر آئے یہ حدیث مبارکہ سنن ترمزی کی کتاب العدب میں موجود ہے اور اس حدیث مبارکہ سے ایک بہت ہی اہم اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں اعتدال ہے ان میں میانہ روی ہے جہاں ایک طرف اس سے منع کیا گیا کہ آپ اسراف کریں آپ فضول خرچی کریں یا آپ حرام کاموں میں پڑیں وہیں دوسری طرف یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھے کہ ایسا لگے کہ یہ تو کوئی انتہائی محروم آدمی ہے اور یہ فقیر ہے یہ محتاج ہے یا یہ میلہ کچالہ اور گندہ ہے تو اس کو بھی ناپسند فرمایا اب ایک صاحب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لباس دیکھا تو وہ بڑے ہی میلہ کچالہ اور گھٹیا قسم کا لباس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ ذرا اچھا ذرا صاف سترا ذرا بہتر لباس زیبتند کر سکیں انہوں نے رز کیا کہ صلی اللہ استطاعت تو ہے میرے پاس لیکن میں نے یہ لباس پہنا ہے جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس پہنا یہ اچھے کپڑے پہنا یہ اچھی پوشاگ زیبتند کرنا شاید یہ اسلام کے خلاف ہے اور شاید یہ دنیا داری ہے اور ناجائز ہے تو اس غلط فہمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازالہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ جو انہوں نے اپنے کسی بندے پر کوئی نعمت فرمائی ہوئی ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر نظر آئے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دے رکھی ہے کہ وہ اچھا لباس پہن سکتا ہے اچھے کپڑے پہن سکتا ہے تو وہ اس کو پہننے چاہیے تو ایک طرف جہاں فضول خرچی کرنے والے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا اور اسی طرح جو ہے وہ ناجائز کاموں میں اپنے مال کو خرج کرنے سے منع کیا گیا وہیں دوسری طرف اس چیز کی حصلہ افضائی کی گئی کہ اگر آپ کے پاس مال ہے استطاعت ہے تو آپ اچھی چیزیں استعمال کریں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بیزے بیتن فرمایا مہنگے سے مہنگے لباس بیزے بیتن فرمائے اور دوسری طرف عرباء اور فقراء کے لئے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم قیمت لباس بیزے بیتن فرمائے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ لباس پر پیون لگے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو عائش لاک مربہ میل کے حکمران تھے لیکن جسم پر کئی کی پیون بھی لگے ہوتے تھے اس لیے کہ وہ اس وقت ان کے پاس اتنی مالی استطاعت ہی نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنا مال جو آتا تھا خرچ کر دیتے تھے غریبوں کو دے دیتے تھے رائے خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے یا ذرا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو کوئی نیک بندہ نہیں لگتا یہ کوئی اللہ کا بزرگ نہیں لگتا کوئی صالح آدمی نہیں لگتا یہ تو دنیا دار ہے اور یہ تو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو دین سے بالکل دور ہے تو یہ اور اس طرح کی جو حادیث مبارکہ ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ایک اعتدال کے ساتھ یہ نہ ہو کہ فخر و تکبر میں انسان پڑ جائے اور دکھاوے اور نمائش میں انسان پڑ جائے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز آیا اپنی نعمتوں سے اور جو ہے وہ آپ کے لباس میں آپ کے رہن سہن میں ان نعمتوں کا اثر جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا تو یہ بھی ایک تلقین فرمائی گئی ہے ایک ترغیب دی گئی ہے کہ اگر استطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال و دولت سے نوازہ ہے تو آپ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنیں مناسب کپڑے پہنیں خوبصورت لباس جو ہے وہ زبتن کریں تو یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین